السلام علیکم ناظرین میرا نام احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شانی علی ٹی وی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم تقریباً چودہ سال پرانے ایک ایسے واقعے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں یورپ میں ایک مسلم خاتون کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا تھا جو ہجاب پہنتی تھی اس واقعے کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگا سکے آج ہم جس قوم کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور ہماری آنے والی نئی نسل اس قوم کے لائف سٹائل کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی ہے وہ لوگ ہمارے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوستو آپ یہ بھی جانے گے کہ یہ واقعہ محض ایک حادثہ تھا یا پھر ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو آج بھی مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے ناظرین مصر سے تعلق رکھنے والی مروہ شیربینی نے کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد کیمسٹ کے شعبے کو اپنایا شیربینی کا شہر اکاز مصر کی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھا دو ہزار پانچ میں یہ خاندان اچھے مستقبل کے خوابوں کی تابیر کے لیے مصر سے جرمنی کے شہر ڈرسٹن منتقل ہوا اٹھائی سالہ جرمن شہری الیکس ان کا پڑوسی تھا مسلم خاتون شیربینی جب بھی ہجاب پہنے اپنے گھر سے باہر نکلتی تو الیکس اسے تحقیر امیز نظروں سے دیکھتا تھا اگست دو ہزار آٹھ میں مروہ جب اپنے تین سالہ بچے کو گھر کے قریب واقعہ پارک میں جولا جولا رہی تھی تو الیکس پارک میں داخل ہوا اور شیربینی کو ہجاب پہنے دیکھ کر اسے مسلم انتہا پسند دہشتگرد اور کتیا کہا مروہ اور اس کے شہر نے الیکس کے اس مذہب کی بنیاد پر تاثبہ نہ اور نہ زیبہ رویے پر عدالت سے رجوع کیا عدالت میں اپنے بیان میں الیکس نے کہا کہ اس شدت پسند مسلم خاندان کو جرمنی میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں عدالت نے الیکس کو مسلم خاتون کے مذہب کی توہین کرنے پر مجرم پایا اور اس پر 780 یورو جرمانہ کیا الیکس نے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف عالی عدالت میں اپیل کی تھی یکم جولائی 2009 کو شیر بینی اپنے خاون اکاز اور تین سالہ معصوم بیٹے کے ہمراہ مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت میں موجود تھی اس موقع پر شیر بینی کو ہجاب میں دیکھ کر الیکس نے چاکو کے 18 وار کر کے شیر بینی کو شہید کر دیا جو اس وقت تین ماہ کی حاملہ تھی شیر بینی کا شہر اکاز اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش میں قاتل کے چاکو اور پولس کی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا شیر بینی کی شہادت کے خلاف مصر کے ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے قتل میں ملوث الیکس کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ایران میں بھی مروہ شیر بینی کے صفاہ کانا قتل کے خلاف ہزاروں لوگوں نے مظاہرے کیے اور جرمن صفارت خانے پر انڈے پھینکے ایران کی حکومت نے بھی جرمن صفیر کو طلب کر کے اس صفاہ کانا قتل پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا دوستو آج بھی یورپ ازادی اظہار رائے اور بنیادی انسانی حقوق کا علم بلند کرنے کا دعویدار ہے ان ممالک میں بے راہ روی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہاں لباس کو مختصر سے مختصر کیا جا رہا ہے اور مغربی معاشرے میں نیم اوریاں لباس پہننے پر کوئی پبندی نہیں بلکہ یورپ کے کئی ساحلوں پر کپڑے پہن کر جانے کی اجازت نہیں اور یورپ کی نظروں میں یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے لیکن اگر انہی ممالک میں رہنے والا مسلمان اپنے مذہبی احکام کے تحت جسم کے حصوں کو ڈاپ کر سکون محسوس کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں کیا یہ انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کے زمرے میں نہیں آتا اسی طرح شہید حجاب مروہ شیر بینی کو بھی اپنی مرضی کا لباس پہننے کا پورا حق حاصل تھا مگر مغربی معاشرے کے ایک شدت پسند شہری نے اس کا یہ حق اس سے چھین لیا اور صرف اس بات پر اس کی جان لے لی کہ اس وقت بخت کو ایک مسلم خاتور شیر بینی کا حجاب اور نہ پسند نہ تھا ناظرین یہ ہے اسلام دشمن کا اصل چہرہ ہمیں اپنی نسل کو ان کی پیروی سے ہر حال میں بچانا ہوگا ورنہ آنے والے وقت میں بے حیائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ پھر اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا کہ پھر اس پہنین ہے